ہلو گائیز ویلکم ٹو کون سٹڈی آئی ہوپ آپ اچھے سے پروپریشن کر رہے ہوں گے جیکی ایس ایس بی کلاس فوت کے رکروٹمنٹ کے لیے یہ کافی امپورٹن رکروٹمنٹ ہے اس میں اچھے سے زیادہ سے زیادہ محنت کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہم آپ کو ڈیڈی ویڈیوز پروائیڈ کر رہے ہیں آنے والے جو بھی ڈیس ہیں اس میں بھی ویڈیوز پروائیڈ کرتے رہیں گے جب تک اگزام نہیں ہوتا آپ کا تو بھائیز آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے کوششنز کریں گے پیویسی ایرز کے کچھ ٹاپک سے کچھ جو بھی ٹاپک ہمارے ایٹ ٹاپکس ہیں گلاس فوت کے رکروٹمنٹ میں ماتھمیٹکس کی اس میں سے ایوریج ایجیس لسی ایم ایجیس ورٹائیمنٹ ورک تو یہ جو بھی ویڈیوز آئیں گی میرے اس ویک میں ان میں ہم اسی کے 10-10 کوششنز کریں گے تاکہ جو پیویسی ایرز کے فریقوینٹلی کوششنز پوچھے ہوتے ہیں ان کی ہم زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اور ایجیلی ان کو اگزام میں سالل کر پائیں جلدی سے جلدی سٹارٹ کرتے ہیں اے کن کمپلیٹ ای پیس آف ورک ان ٹوینٹی ڈیز بی کن کمپلیٹ ٹوینٹی پرسنٹ آف دا ورک ان ٹوینٹی ڈیز ایف دے ورک ٹوگیتر تو اے نے کام کیا ٹوینٹی ڈیز میں اور بی نے اسی کام کو ٹوینٹی پرسنٹ کیا کتنے ہی سکس دیز میں تو ہمارے پاس جو چیز یہاں پر میٹر کر رہی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوشن کا مین پوائنٹ کہا ہے ٹوینٹی پرسنٹ آف دا ورک ان ٹوینٹی تو یہ جو ٹوینٹی پرسنٹ ہے اب ٹوینٹی پرسنٹ کر رہا ہے وہ بی کتنے دن میں چھے دن میں تو اگر میں اس کو 5 سے ملٹیپلائی کروں تو یہ 100% بنے گا 100% بنے گا تو یہ کتنا بنے گا 30 ڈیز تو بی نے 100% کام کتنے میں کیا 30 ڈیز میں تو اے نے کام کیا 20 ڈیز میں بی نے کیا 30 ڈیز میں ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں اس کے بعد ایفشنسی نکالتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس کا lcm فائنڈ اوٹ کرتے ہیں جو آئے گا 60 ایونٹس 60 ڈیویڈڈ بھائی 60 divided by 32 units تو یہاں پہ ان کی efficiency آگی تو اس کے بعد اس نے بولا ہے کہ if they work together then in how many days can they finish 50% of work 50% کیا ہوگا 60 کا 30 units 30 units وہ کتنی دن میں کریں گے اگر ان دونوں نے ایک ساتھ کام کیا ہے 2 by 3 30 divided by 5 کتنا آئے گا 6 days اس کوششن کا آنسر ہوا 6 days next کوششن ہے 10 years ago رمیش father was 4 times the age of رمیش 10 years later his age will be twice what is the present تو اس کوششن میں دیکھیں کیا پوچھیں 10 years ago رمیش father was 4 times the age of رمیش 10 years later his age will be twice what is the present age of رمیش تو 10 سال پہلے جو فادر تھا اس کی age تھی رمیش سے کتنی زیادہ 4 times ٹھیک ہے minus 10 یہاں پہ ہم لکھتے ہیں یہ جو کوششن ہیں یہ نتنگ سار نے اپنی ویڈیوز میں کروائے ہیں جو basics ہیں ages کا time and work کا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ان lectures کو دیکھیں اس سے آپ کو زیادہ easily سمجھ آئیں گے تو 10 سال بعد ان کی age کتنی ہوئی ٹوائس ہو گئی ٹھیک ہے اب دیکھیں ان دونوں میں difference کتنا بنا 20 کا کیونکہ 10 سال پہلے اور 10 سال بعد کتنا ہوئا 20 اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے اس میں کرنا ہوتا ہے difference کو equal یہ جو difference ہے 2 اور 1 کا کتنا 1 ہے 3 ہے اس کو equal کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو difference 3 ہے اس کو ہم نیچے والے سے multiply کریں گے یہاں پہ جو 1 difference اس کو اوپر والے سے ٹھیک ہے کیسے یہاں پہ ratio کیا تھا 4 is to 1 یہاں پہ کتنا تھا 2 is to 1 تو اس کو جب 3 سے multiply کریں گے اس والے کو تو یہ بنے گا 6 is to 2 6 is to 3 یہ بنے گا 4 is to 3 اب دیکھئے difference same آیا ہے یہاں پہ بھی 3 آیا یہاں پہ بھی 3 آیا ہے 6 minus 3 3 4 minus 1 3 اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ difference vertical difference کتنا تھا minus 10 or plus 10 20 کا یہاں پہ vertical difference کتنا ہے 2 کا 4 اور 6 کا difference ہے 2 کا 1 اور 3 کا بھی 2 کا تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس میں اس کو ہم نے 20 کا difference بنانا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس میں 20 کا بنانے کے لئے 2 کو multiply کس سے کریں گے 10 سے ٹھیک ہے تو کیا difference تھا ہمارا یہاں پہ تھا 4 is to 1 اس کے بعد کیا تھا 2 is to 1 یہ میرا بنا 4 is to 1 یہ بنا 6 is to 3 تو اس کے بعد جب میں نے اس کو 10 سے سب کو multiply کیا تو یہ بنا 40 یہ بنا 10 یہ بنا 60 یہ 30 تو ان کی جو ages ہی وہ کیا 10 father کی رمیش کی اور یہ 60 30 یہ 10 سال پہلے کی ہے یہ 10 سال بات کی ہے but اب ہمیں بتانی ہے کونسی present age یہ جو 10 سال بات کی ہے یہ اس کی age ہے 30 اگر مجھے 10 سال پہلے کی نکالنی ہو جو present ہے وہ کتنی آئے کی 30 minus 10 کتنا ہوا 20 year question کا answer ہوا 20 next incomes of 2 persons are in the ratio of 3 to 5 if each gets raise of 20 then this ratio becomes 30 is to 21 incomes 2 percent کا ratio 3 or 5 تو suppose 3 x or 5 x ان کی income ہے اگر وہ دونوں کو raise 3x plus 20 اور دوسرے کو کتنا ملا 5x plus 20 تو ان کا ratio کیا بن گیا 13 is to 12 21 ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ ایسے بھی لکھ سکتا تھا 3x plus 20 اور پھر کیا بننا تھا 5x plus 20 but اس نے ہمیں ratio دیا تو میں نے آپ کے لئے direct کیا ہے 3x plus 20 divided 5x plus 20 is 13 by 21 تو آپ comments میں بتانا کی اس کا solution کیا ہوگا اس کے بعد ٹھیک ہے جو بھی x کی value آئے گی اس کو 3 یہاں پہ multiply کرنا اور یہاں پہ تو آپ کا answer آ جائے گا the hcf of 3 numbers is 24 if these numbers are in the ratio of 35 55 71 then what are these numbers 3 numbers kya hcf 24 اور ratio kya 35 55 77 دیکھئے جب بھی ہمیں ایسا کچھ دیا ہوتا تو ہم number سے ziyoom کر سکتے 35 x 55 x 77 x تو hcf کیا ہوتا highest common factor تو یہ x ہے n یہ highest common factor تھا جو delete ہو ہے اس میں سے cancel ہو ہے اس کا مطلب یہاں پہ 24 آئے گا 3 میں جب بھی ایسا question دیا ہوگا hcf دیا ہوگا اس کے ساتھ آپ کیا کروگے اس hcf کو 3 number سے multiply کر دوگے تو آپ کے بس 3 number سے آجائیں گے تو ہمارا answer کیا بنے گا 35 into 24 55 into 24 اور 77 into 24 اب آپ کو یہ بھی calculation کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنے بڑے calculation دیکھیں کیوں جب میں unit digit find out کرتا ہوں تو 4 5 last میں 0 بن رہا ہے 20 ہے نا یہاں پہ 4 5 last میں 0 بن رہا ہے دیکھیں first والے number میں یہاں 0 یہاں پہ 5 ہے یہاں پہ دونوں میں last میں 0 ہے یہاں پہ 2 option ہو سکتا ہے 3 option یہ cancel ہوگا کیونکہ اس کے last میں 0 نہیں آ رہا ہے B option cancel تو اب میں last کو جب multiply کرتا ہوں 7 into 4 کیا بنا 28 تو 8 لکھ سکتا ہوں میں end میں تو کون سے option میں last میں 8 بن سکتے ہو the product of 2 numbers is 2028 and their HCF is 13 the number of such pairs 2 numbers کا product 2028 HCF 13 جب بھی ایسا question ہو ان کو کیا کرو numbers کو assume کرو 13 A 13 B HCF کو HCF کیا ہوتا ہے ہمارا highest common factor تو یہ جو چیزے بجیں گی ان میں سے کچھ بھی common نہیں آیا تب ہم لیتے ہیں 13 A اور 13 B تو ہم نے کیا لکھا 13 A اور 13 B دو numbers کو assume کیا تو جب میں 13 A into 13 B کروں گا یہاں پہ is equal to 2028 تو AB کی value کتنی آئی 12 value ای بھی کی یہاں پہ جب find out کروگے 13 13 16 9 یہ اس کے نیچے جائے گا تو 12 value آئے گی اب اس نے pairs پوچھے ہیں جب بھی ایسے pairs پوچھے جاتے ہیں تو وہ پولتا ہے co prime pairs اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھ ایسے فیلسیم کی تو اس میں میں نے بتایا ہے کو prime جو ہوتے وہ کون سے ہوتے جن numbers کا صرف ایک common factor ہوتا ہے 1 ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے factors نکال لے ہیں جب ان میں common factor کیا ہوگا 1 ہوگا جب بھی ایسا question آئے گا تو آپ اس کی factors نکال لے ہیں دیکھئے factors کیا آسکتے 2 into 6 3 into 4 اور 1 into 12 اب اس کا دیکھئے میں نے بولا co prime جن دونوں numbers میں 1 ہی common factor ہوتا یہاں پہ 1 common factor ہے نہیں کیونکہ 2 اور 6 common factor 2 آئے گا یہ option تو cancel ہو گیا 3 اور 4 میں 1 common factor ہے 3 اور 4 یہاں common factor ہے تو ہمارے پاس کتنے 5 تو ہم کیا مان سکتے ہیں 15 to 5 240 250 تو یہ ہمارا کیا ہوا number of run scored ہوا اس ہی کو ہم لکھتے ہیں sum تو اس میں کیا ہوا average sum divided by total تو ہم نکالنا ہے sum average اس نے دے دیا 3 2 sum ہمیں نکالنا total 10 over دی تو sum کیا آئے پہلے 10 overs 32 ٹھیک ہے 10 overs کا sum کتنا آیا 32 اب اس نے target کتنا بنانا ہے 40 over میں 282 کو complete کرنے کے لئے تو جب 32 runs تو score ہوگے پیچھے کتنے run بچیں 250 تو اس کو 40 over میں کتنے run بنانے 2 50 اور اس کا average کیا ہوگا دیکھیں average کیا ہوگتا sum by total تو sum کتنا تھا میرا 250 runs اور total covers کتنے 40 اس کی value کتنی ہے 6.25 father is 3 times more than his son after 8 years he would be 2 and half times of son age father جو 3 گناہ زیادہ بڑھا ہے اپنے بیٹے سے اور 8 سال بعد ان دونوں وہ کتنا 2 2 and half times of son age اب بتانا ہے اس کے 8 سال بعد وہ کتنا بڑھا ہوگا اپنے son کے age سے دیکھیں جب بولا اس کو دھیان دینا ہے father is 3 times more than his son اس نے بولا father is 3 times more than his son اگر beta x ہے تو father kتنا ہوگا x plus 3 x تو یہ کیا ہوگا father کی age 4 x تو father son کی age کا ratio کیا ہوگا initial 4 is to 1 کیونکہ اس نے بولا more than his son تو یہ چیز آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنی ہے father son کی ratio 4 is to 1 اب next بولا ہے after 8 years تو اس کا ratio ratio کے لئے تو وہ کتنا آئے ages کی آئیں گے 4 is to 1 5 is to 2 ages آئیں 32 8 یہ 8 سال بعد ہے 40 اور 16 اب اس نے بولا اس کے 8 سال بعد ان کا ratio کیا ہوگا اس کے 8 سال بعد اس کے 8 سال بعد ان کی age کیا 48 24 ٹھیک ہے اور ان کا ratio کتنا آئے 2 is to 1 تو father کی age کتنی time ہے 2 times ٹھیک ہے next question ہے man is 24 years older than his son in two years his age will be twice of son a present age of son man ہے وہ ان کا suppose یہ father ہے یہ man ہے اور یہ اس کا بیٹا اگر x مانیں گے تو x plus 24 اس نے بولا دو سال بعد ان کی age کیا ہوگی x plus 22 اس کی age ہوگی یہ ان دونوں کا ratio ہے 2 to 1 اس کا man کی age ہے 26 26 x plus 2 اس کی age twice ہے son کی age سے اس کو solve کریں گے x plus 26 2 x plus 4 x کی value کتنی ہے 22 بچے جو بیٹا تھا اس کی present age 22 the average of 20 numbers is 20 sorry اس question میں average of 20 numbers 0 ہے of them at the most how many may be greater than 0 20 numbers کی average دی ہوئی ہے اس بولا ہے کتنے number ہوں جو greater than 0 ہوں زیادہ سے زیادہ دیکھیں average کا مطلب کیا ہوا sum by total اگر میرا average 0 ہے تو total کو multiply کروں تو sum کتنا آئے 0 کبھی بھی جب sum 0 آئے گا تو ساری terms کیا ہونی چاہیئے 0 ہونی چاہیئے وہ terms ایسا question تو آئے گا نہیں تو وہ کیا بول رہا ہے یہاں پہ ساری terms 0 نہیں چاہیئے تو یہ ہو سکتا ہے یا پھر کچھ negative ہوں گی کچھ positive ہوں گی کچھ terms negative ہوں گی کچھ positive ہوں گی تو ہم نے بتانا ہے کتنی terms ہیں جو greater than 0 ہوں use میں کتنی terms maximum positive ہو سکتی ہیں تو اس کے sum کو 0 کرنے کے لیے دیکھئے ایک term تو negative پکہ ہوگی جو اس sum کو 0 کرے گی کیوں ہوگی ایک term اگر ساری terms positive آئیں گی تو وہ 0 نہیں ہو سکتی positive negative ہوگا جو اگر plus 4 اور minus 4 ہوگا 0 کبھی ایسا تو نہیں ہوگا plus 4 plus 3 کر 10 تک یہ چیز کبھی 0 نہیں آ سکتی ایک تو negative term ہونی ہی چاہیے تو اس کا answer کیا ہوگا کتنی terms greater than 0 ہوگی ایک negative ہوگی پیچھے بچ 19 تو یہ جو question ہے tricky question ہے اس میں بلکل بھی آپ calculation نہیں کر نی تھی یہ question پوچھے جاتے ہیں کافی time میں نے یہ question دیکھا exam میں تو آپ کو ایسے questions کی اور بھی practice کرنی ہے a greatest number of 4 digit which is divisible by 15 25 40 and 75 یہ question cmshcf کا کیسے کیونکہ divisible جب یہ آتا greatest number تو میں نے اپنی ویڈیوز میں ایسے question کروائے ہیں تو آپ دیکھئے اس میں کیا کروگے 4 digit کا greatest number find out کرنا وہ 999 999 ٹھیک ہے وہ greatest 4 digit number جو divisible ہو ان چاروں نمبر سے تو آپ کیا کروگے ان چاروں کا lcm نکال ہوگے اس کے بعد اس کے ساتھ divide number میں subscribe کر دینا آپ کو answer مل جائے گا تو comments میں بتانا کہ اس answer کیا ہوگا تو guys آج کا lecture میں بس اتنا ہی تو آج کا lecture is thought پہ ہم ختم کرتے ہیں تو ملتے ہیں next video